اید کل ہوگی یا جمعہ کو شوار کے چاند کی تلاش مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیرے صدارت مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس شیمن رویت حلال کمیٹی کہتے ہیں ابھی تک ملک بھر سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی سعودی عرب یو اے ای اور دیگر ممالک میں اید الفطر کل ہوگی فلسطینی اید خوف اور وحشیانہ بمباری کے سائے میں گزاریں گے بھارت اور بنگردیش میں اید کا چاند نظر نہیں آیا اید الفطر جمعہ کو منائی جائے گی لوگ ڈاؤن کے حکمات نظر انداز دکاندار شٹے ڈاؤن کاروبار میں مصروف ملک کے مختلف علاقوں میں ریڈی میڈ کپڑے چپلوں اور دیگر اشیاء کی فروغ چاری تاجروں اور پولیس میں آنکھ مچولی آن لائن خریداری کے رجان میں بھی اضافہ ہو گیا کراچی آل تاجر اتحاد چیرمن اتیق میر کہتے ہیں اید سیزن این سی او سی کے جارت کش اور ناکس فیصلوں کی نظر ہو گیا اید پر تجارتی سرگرمیاں تیس ارب روپے تک محدود رہی وفاقی کابینہ کی زیلی کمیٹی نے شہباز شریف کا نام ایسیل میں ڈالنے کی سفارش کر دی شیخ رشید کہتے ہیں کمیٹی کی سفارش کابینہ کو بھیجوائی جائے گی شہباز شریف ہدیبیا کیس کھلنے کی وجہ سے بھاگ رہے تھے کسی ایک ملزم کے ساتھ خصوصی سلوک نہیں ہو سکتا شہزاد اکبر نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف مختلف کیسز عدالتوں میں چر رہی ہیں باہر جانے دیا گیا تو کیسز زلطوہ کا شکار ہو جائیں گے ہدیبیا پیپر ملز کیس بند ہوا ہے ختم نہیں ہوا حکومت کو مہنگائی کی کوئی فکر نہیں صبح شام نواز شریف اور شہباز شریف کا نام لیا جاتا ہے ان کا نام لینے سے عوام کے پیٹ نہیں بھریں گے مریم وارنگزیب کا ردعمل بول سے گفتگو میں کہا حکومت کا بیانیہ دفن ہو گیا ہدیبیا وہ کیس ہے جو آٹھ تفاہ کوٹ جا چکا ہے حکومت کو جب کوئی کرپشن نہیں ملی تو ہدیبیا کا کیس دوبارہ کھول رہے ہیں ہم مکمکہ کے لیے تیار نہیں شہباز شریف کی حالت نہ اتنی سیریس ہے نہ کوئی امرجنسی ہے کہ وہ باہر جائیں شہباز شریف عدالت کو جواب دیں کہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق ان کی گیرنٹی کہاں گئی وعدہ وفا کیوں نہ ہوا وزیر خارجہ شاہممود قریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا کیا منی لانڈرنگ کے خلاف آواز اٹھانے کا ٹھیکہ صرف امران خان نے لیا ہے کرپشن کے خلاف جہاد فارمی فریصہ وزیر اعظم امران خان کا فلسطین اور غزہ کے ساتھ اظہار ایک جہتی ترک صدر طیب اردوان کا روسی ہم منصب سے رابطہ عالمی برادری سے اسرائیل کی سرزنش کرنے کی ضرورت پر زور دیا کہا کہ عالمی برادری کو مل کر اسرائیل کو سبق سکھانا چاہیے صورتحال پر سلامتی کانسل کو فوری مداخلت کرنی چاہیے خوشحال مستحکم اور پرامن افغانستان پاکستان کے بہترین مفاد میں ہیں پاکستان نے ہمیشہ امن عمل کی پرخلوس حمایت کی ہے عامی چیف جنرل کمرز عبید باجوا کے امریکی نازم الامور سے ملاقات میں گفتگو خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال مختلف شعبوں میں تاون اور کرونا سے نمٹنے سے متعلق امور پر باتشیت کی گئی افغان امن عمل میں پیشرفت پر بھی گفتگو بوہرہ یارب میں سمندری طوفان کا خدشہ سولہ مائی تک ہوا کا کم دباؤ سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان پی ڈی ایم میں صوبائی ڈیزاسٹر مینزمنٹ فورٹی نے الیرٹ جاری کر دیا متعلقہ ڈیپٹی کمیشنرز کو مراسلہ بھیج دیا چودہ مائی کے بعد ماہیگیروں کو گہرے سمندر میں جانے سے گریز کرنے کی ہدایت